دوستو دنیا کے سب سے امیر انسانوں میں سے ایک مکیش امبانی ہر بات خاص ہے اب چاہے وہ نیتا امبانی کی تین لاکھ روپے والی چاہے ہو یا پھر ان کی بیٹی کی مہنگی شادی اب جب خاص چیزوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہم ان کی گھر یعنی کی انٹیلیا کو کیسے بول سکتے ہیں آج دنیا کا سب سے مہنگا گھر انٹیلیا ہی منا جاتا ہے دوستو تیرہ سو کروڑ کی قیمت والے اس گھر کو منانے میں کئی سال لگے اس گھر میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ ساف سو سے زیادہ لوگ رہتے ہیں آپ کو جانگر حرانی ہوگی کہ انٹیلیا کے ہر فلور کے مینجر کو سال کے دو کروڑ روپے دیے جاتے ہیں جی ہاں دوستو چونک گئے نا چلی آج جانتے ہیں کہ کیسے بنایا گیا انٹیلیا کو کیوں ہے یہ میل جیسا کیا کیا ہے اس گھر میں چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں پر ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل کی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو جائے تا انٹیلیا کی بننے کی کہانی شروع ہوتی ہے سال دوزار دو سے جب موکیش امبانی کے پتا دھیرو بھائی امبانی کی موت ہو گئی تھی ان کی موت کی بعد ان کا بزنس ان کے دونوں بیٹوں موکیش امبانی اور انے لمبانی میں برابر پڑ گیا تھا زیادات کا پڑوارہ ہونے کے بعد موکیش امبانی نے ایک ایسا شاندار بنگلہ بنانے کا سوچا جو کہ دنیا کا سب سے شاندار بنگلہ اور بس اپنے دیکھے ہوئے اسی سپنے کو پورا کرنے کے لیے موکیش امبانی نے زمین دیکھنا شروع کر دیا تھا اس بنگلے کے لیے زمین ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ موکیش امبانی کو اپنے گھر کے لیے ایسی زمین کی تلاش تھی کہ ان کے ستائیس منزلہ بنگلے کی امارت کا وزن آسانی سے چھیل سکے اور بھوکم اور کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر کی مار آسانی سے چھیل سکے اس کے علاوہ یہ زمین ممبائی کی مین سٹریم میں بھی ہونی چاہیے تھی اور کافی مشکت کے بعد آخر میں ایسی جگہ ڈونڈ لی گئی تھی یہ زمین ملی ممبائی کے الٹرا ماؤنٹ روڈ پر اس زمین کو اکنات آشرم سے مو ماغی خیمت دے کر خرید دیا گیا اس زمین کو خریدنے کے لیے لگ بگ اکیس کروڑ رو پر دیئے گئے تھے یہ زمین چار لاکھ سکوائر میٹر بڑی تھی جیسے ہی زمین خریدی گئی اس پر انٹیلیا بنانے کا کام شروع کر دیا گیا جب اس گھر کو بنانے کا بجٹ دیکھا گیا تو اس گھر کا ایسٹیمیٹ لگ بگ دو بلین ڈالرس آئے جو کہ بہت ہی زیادہ تھا اتنا ایسٹیمیٹ سن کر تو ایک بار کو موکیش امبانی بھی چونک گئے تھے اور آج تک کسی بھی بزنس مین نے گھر بنانے میں اتنی بڑی رخم نہیں لگائی ہے اس کارن موکیش امبانی بھی شروعات میں تھوڑا اچھ کے چاہے کیونکہ یہ ان کی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا اسی لئے موکیش امبانی نے اس کو سوچنے کا ٹائم لیا اور کافی سوچنے کے بعد سال 2006 میں اس بنگلے کا کام شروع کیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ موکیش امبانی اس بنگلے کو بنوانے کے لیے کیسی کنسٹرکشن کمپنی چاہتے تھے جو نے ان کے سپنے کے مطابق بنگلہ بنا کر دے اور کافی تلاش کرنے کے بعد موکیش امبانی کی تلاش آ کر رکھی آسٹریلیا کی دو کمپنی پر یہ کمپنی کافی نامچین تھی انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی عربوں کی بڑی بڑی بیلڈنگز کو بنایا تھا آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس بنگلے کی ڈیزائن کے لیے بھی ودیشوں سے ڈیزائنرز کو بلائے گیا اور نیٹا امبانی کی دیکھ ریک میں اس بنگلے کی ڈیزائن کو ایک آکار دیا گیا اب بنگلے کا ڈیزائن بھی تیار ہو گیا تھا اور بنگلے کے لیے زمین بھی تیار تھی تو بس اب اس بیلڈنگ کو بنانے کا کام شروع کیا گیا یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی گھر یا بیلڈنگ کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہوتا ہے وہ ہے عمارت کی نیو اور خاص کر گگن چمبی عمارتوں میں تو نیو کی بیلی اور بڑھ جاتی ہے اور اسی لیے انٹیلیا کی نیو کو مضبوطی دینے کے لیے اسے بنانے والوں نے الگ طریقہ اپنایا تھا آپ کو بتا دیں کہ انٹیلیا کی فاؤنڈیشن یعنی نیو کو بنانے میں اسی طریقے کا استعمال کیا جس طریقے سے دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ بورس خلیفہ کو بنانے میں کیا گیا انٹیلیا کی فاؤنڈیشن میں لگ بگ دو سو پائلز ڈالے گئے تاکہ انٹیلیا بھوکم اور باقی نیچرل ڈیزاسٹر کی مار چل سکے اس کے بعد فاؤنڈیشن کی اوپر کا کام کافی تیزی سے سٹارٹ کیا گیا انٹیلیا کا کام کافی چلدی ہزی سٹارٹ کیا گیا کیونکہ مکیش امبانی نے کنسٹرکشن کمپنی کو انٹیلیا کو چار سال میں پورا کرنے کے لیے کہا تھا اس کے پیچھ ایک بڑی وجہ تھی actually مکیش امبانی کی چھوٹے بھائی انیل امبانی نے انٹیلیا کی کنسٹرکشن کو دیکھ کر انیل امبانی نے بھی اپنے لیا ایسا بنگلہ بنانے کا سوچا انیل چاہتے تھے کہ ان کا یہ بنگلہ مکیش امبانی سے بھی شاندار ہو اس لئے مکیش امبانی چاہتے تھے کہ ان کا یہ بنگلہ انیل امبانی سے پہلے بن کر تیار ہو جائے اور اس لئے مکیش امبانی نے کانسٹرکشن کمپنی کو دوزار دس تک یعنی کہ چار سال میں بنگلے کا کام پورا کرنے کے لے گا مکیش امبانی نے اسی بات کو دیان میں رکھتے ہوئے کانسٹرکشن کمپنی نے تیزی سے انٹیلیا کو بنانے کا کام شروع کر دیا تھا لیکن یہاں پر کانسٹرکشن کمپنی کے سامنے ایک بڑی سمسیہ آ کر کھڑی ہوئی وہ تھی کانکریٹ کے جمنے کی ایکچلی دوستو ممبئی کا ٹیمپرچر گرمیوں میں پھچاس ڈیگری تک پہنچ جاتا ہے اور ایسے میں کانکریٹ کو جیسے ہی اوپر لے کر جائے جاتا تو کام میں آنے سے پہلے وہ جم جاتا اور آخر میں کئی بار سوچنے کے بعد کانسٹرکشن کمپنی کے لوگوں نے اس کا بھی ایک سیلیشن نکال لیا پھر کانکریٹ کو بنانے کا کام رات میں شروع ہوا اور پھر واپس سے انٹیلیا کو بنانے کا کام تیزی سے ہوا اور انت میں سال دوزار دس میں مکیش امبانی کے سپنوں کا میل پوری طرح سے بن کر تیار ہو گیا آخر سال دوزار دس میں دو بلین ڈالرز کی خیمت میں بنی یہ ستائیس منزلہ امارت بن کر تیار ہو گئی لیکن آپ کو جان کر احرانی ہوگی کہ مکیش امبانی جس گھر کے بننے کا سالوں سے انتظار کر رہے تھے اس گھر میں وہ اس سال رہ نہیں پائے دراصل امبانی فیملی گریہ نکشتروں اور جوتے شاستر میں بہت مانتی ہے اس لئے مکیش امبانی نے اس گھر میں پرویش کرنے سے پہلے بہت سارے پندیتوں سے پوچھا اور تب سب پندیتوں نے یہی کہا کہ سال دوزار بارہ میں ان کے لئے انٹیلیا میں پرویش کرنا سای رہے گا اور اسی لئے مانی نے دوزار دس میں انٹری نہ لے کر سال دوزار بارہ میں ہی گھر میں پرویش کیا سال دوزار بارہ میں مکیش امبانی نے دھوم دھام سے گری پرویش کیا اور پچاس پندیتوں کو بلا کر بھاوے روپ سے پوجا بھی کروائی دوستو ابھی تک ہم نے بات کی کہ آخر انٹیلیا بن کر کیسے تیار ہوگا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس انٹیلیا میں کیا کیا سویدھائیں موجود ہیں کہنے کوتے ہیں مکیش امبانی کا پرسنل گھر ہے پر اس میں ریلائنز انڈسٹریز کے عدیقش مکیش امبانی کے ساتھ ساتھ ان کے چھے سو کرمچاری اور رہتے ہیں ویسے تو اس میں کوئی تاجب والی بات نہیں کہ اس بنگلے میں ہر طرح کی سویدھا ہوگی ساتھ ہی ساتھ یہ گھر مارڈن فیسلیٹیز سے بھی لیسے مکیش امبانی کے اس بنگلے میں تین ہیلی پیڈ ہیں اس کے ساتھ ہی ایک مندر جم پرائیویٹ سپا اور ایک پرسنل تھییٹر جہاں پر پچاس لوگ بیٹھ کر مووی دیکھ سکتے ہیں پرائیویٹ گارڈن ہے اور بھی کئی ایسی فیسلیٹیز موجود ہیں جن کو عام لوگ وہ سپنے میں ہی سوچ سکتے ہیں اس کے علاوہ بنگلے میں ایک دو منزلہ ہیلتھ سینٹر بھی موجود ہیں مکیش امبانی اور گاڑیوں کا بھی بہت شاک ہے اور ان کے پاس کرونوں کی شاندار گاڑی ہیں اور آپ کو بتا دے کہ ان کے پاس 168 گاڑیاں بھی ہیں ان گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے ان کے اس بیلڈنگ میں ساتھ منزلہ گیراج بھی بنایا ہوا ہے اب دوستہ آپ اس بات سے خودی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بنگلہ کیا خوب ہوگا جس کے ساتھ منزل پر صرف کرونوں کی گاڑیاں ہی موجود ہیں بات اگر کریں انٹیلیا کے سٹاف کی تو وہ ایسے رہتے ہیں جیسے سیون سٹار ہوتل میں رہ رہے ہیں اور وہ اینی ٹائم ایسی میں رہتے ہیں یعنی گھر 27 منزل آیا اور ہر فلور پر ایک ایک ہیڈ کرمچاری رہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان کے ہر فلور کے ایک مینجر کو دو کروڑ سال آنا ملتے ہیں اس سے آپ خودی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر کس حد تک ان کے سٹاف کو بھی موکیش امبانی خوش رکھتے ہیں اور دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی اچھا کبھی پوری نہیں ہوتی ہے اور ایسا ہی ہوا کچھ موکیش امبانی کے ساتھ انہوں نے انٹیلیا بنا کر اپنا سپنا تو پورا کر لیا ہے پر اس کے بعد بہت جلدی انہوں نے دوسرا سپنا بھی دیکھ لیا ہے موکیش امبانی آپ اپنے لئے ایک دوسرا بنگلہ بنوانے ہیں دراصل موکیش امبانی نے لنڈن کے بکنگم شائر کے سٹاک پارک میں کل تین سو اکڑ زمین خرید دی ہے اور اس زمین پر موکیش امبانی نے چھ سو کروڑ کی لاغت سے پچاس بیڈروم والا بنگلہ بنوانے ڈالا ہے اور اب امبانی پریوار اکثر اس بنگلے میں رہنے جاتا ہے تو دوستو یہ تھی دنیا کے سب سے امیر گھر انٹیلیا کے بننے کی کہانی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پولیں